صداخت علی شاہ صحاب قبلہ علیہ الرحمت والعزبان و حضرت اللہ مولانا فیاض احمد صحاب قبلہ مدد اللہ علی دامات برکاتہ علیہ و دگر علماء اکرام و مشایخ انعیزہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج حضور پیران پیر غوث آدم دستقیر سیدنا و شیخنا سرکار سید شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث پاک رضی اللہ حقالان بوکے فرزند جمیل کی بارگاہے بے کسپناہ میں بارگاہِ اقدس نے فیض یعوی کے لیے سر فرازی کے لیے حاضر ہونے کی توفیق اطاف فرمائی ہے اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر بجالائیں کم ہیں کہ پروردگار نے اضباع برکت پرفیض بارگاہ میں حاضر ہونے قدم بوسی کرنے کی سعادت حصیب فرمائی پیارے بجلوبار دوستو اللہ تعالی جب کسی کا بھلا چاہتا ہے تو ان کو محبوبوں کے در سے واپستہ کر دیتا ہے اللہ کی یہ شان ہے اللہ کا یہ فضل ہے کہ پروردگار جب اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر عدب کی صفت پیدا فرما دیتا ہے دیکھئے ہمارا جو اسلام ہے اس کا پورا دار و مدار عدب پر ہے کس پر ہے بھائی عدب پر ہے اب آپ مسجد میں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو مسجد کا بھی عدب کرنا ہے آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ بایا پیر دال کر لیفٹ لیک دال کر آپ اندر داخل نہیں ہوتے اگرچہ کہ آپ داخل ہو جائے تو داخل ہونا تو شمار کیا جائے گا مگر ایسا داخل ہونا بے عدب کی نشانی خرار دی گئی ہے پھئی عباس میں کیا ہوا یار جب سے تو اتا بڑھا دی ہے یار کھان میں انگلی رکھنا پڑ رہا آرہ یار ہمارے سے کئی کو یار تینچن آہ یہ آواز کھل دا یار یہ پیک ہو گئی پوری آواز یہ کھا جا رہا ہمیں تھوڑا آواز کھل دا ریلاکس کر دوستو پیارے بزرگو اور دوستو اور تھوڑا محبت پیارے بزرگو اور دوستو آہ ماشاءاللہ بس اب کچھ بھی نہیں کریں گے اب انشاناللہ چھنگے بھی نہیں اس کو ہاتھ میں لگیں گے پیارے بزرگو اور دوستو درہ خور کریں اللہ رب العزت کو ادب پسند ہے کیا پسند ہے درہ بولے اور درہ زور سے عدب اللہ کے پاس بے عدب لوگوں کی کوئی خدر نہیں ہے اب ذرا آپ گھور کریں ہماری اسلام کی تاریخ میں ایک بہت پڑے جلن القدر بزرگوزرے ہیں اور بالخصوص فقہِ انفیہ سے آپ کا تعلق ہے آپ کا نام ہے حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ کیا نام بھائی سفیان سوری آپ دیکھ لیں بڑے بڑے محدثین فقہان علماء نے جب جب آپ کا تذکرہ کیا اپنی کتابوں میں تو آپ کے نام کے ساتھ سفیان سوری ہی رکھا حالانکہ یہ جو سوری ہے یہ کوئی آپ کا نام نہیں ہے یہ حضرت سفیان ایک بہت بڑے جلن القدر فقی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالی مدین گزرے ہیں تو آپ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نے سیدھا پیر پہلے داخل کرنے کے بجائے خفلت سے جانبوچ کرنے جانبوچ کرنے آپ نے خفلت سے بایا پیر مسجد میں گاو دیا اللہ رب العزت کے کیونکہ محبوب و مخرق بندے تھے تو بارگاہِ الہی سے آواز آئے اے سور اے سور سور کہتے ہیں پیر کو کس کو کہتے ہیں ذرا زور سے بولے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے اے سور تو ہمارے دربار میں بایا پیر دال کر آتا اللہ اکبر تو آپ نے جیسے یہ آواز سوری چھٹ سے واپس باہر آئے توبہ کی استغفار کی رب سے معافی چاہی آپ نے پھر بایا پیر نالا تو رب نے آپ پر فضل سرمایا اللہ نے آپ کو پھر سے آپ نے سیدھا پیر نالا اللہ نے آپ پر فضل سرمایا رب نے آپ کو معاف فرمایا اسی وقت رب نے آپ کی توبہ قبول سرمایی مگر پیارے مزروب اور دوستو حضرت سفیام نے کہا یہ لفظ سور مجھے کسی ملہ نے نہیں کہا مولوی نے نہیں کہا کسی آلن نے نہیں کہا یہ میرے رب نے کہا میں اسی اپنے سے دور ہونے نہیں دوں گا آج کے بعد جب جب مجھے پکاروگے تو سوری کہہ کر پکارنا تاکہ دنیا کو پتا چلتا رہے جب جب لوگ مجھے نام سنے پتا چلے رب کو رائے پرابر کی بے عدبی بھی پسند نہیں ہے رائے پرابر کی بے عدبی پسند نہیں ہے اسی لئے دوستو یاد دکھو اہل سنت بے عدبوں کا نام نہیں ہے سننی کسی کسناک کا نام نہیں ہے سننی گناہگار تو ہو سکتا ہے سننی خطاکار تو ہو سکتا ہے سننی سیاہگار تو ہو سکتا ہے مگر سننی کسناک نہیں ہو سکتا سننی بے عدب نہیں ہو سکتا سنی صالب نہیں ہو سکتا سنی اولیاء کا قدار نہیں ہو سکتا اب جاہیلوں نے ہم سے پوچھا درگاہ کو جاتے ہو دھیلیس کو چومتے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے جاہیلوں نے ہم سے پوچھا درگاہ کو جاتے ہو پھول چڑھاتے ہو یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے جاہیلوں نے کہا درگاہ کو جاتے ہو چادر چڑھاتے ہو یہ کس نے کہاں ہے یہ کہاں ہے کیا یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے ولیوں کی مزار پہ آتے ہو ولیوں کے خدموں کو چونتے ہو یہ کہاں لکھا ہے تو ہم نے جواب دیا ارے سالم سن ہم اللہ کے ولی کی تہلیس کو چونتے ہیں یا ولی کے مزار کو چونتے ہیں یا ولی کی بارگاہ میں گردن چھوکا کر جاتے ہیں یہ فرض سمجھ کر نہیں کرتے ہیں یہ واجب سمجھ کر نہیں کرتے ہیں یہ ہم نے سنت سمجھ کر نہیں کیا ہمیں محسوس ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو ولی کے دروار میں اکڑ کر نہیں آتے گردن چھکا کر آتے ہیں یہ گردن چھکانا عدب کی نشانی ہے ہارا تکویر ہارا رسالہ انوہل سندہ سبحانہ کیا ہے بھئی ذرا بولو عدب ہے ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو آپ مسجد میں جاتے ہیں کون کون نہیں گئے ہاتھ اٹھاؤ اچھا صبح گئے دو چار لوگاں اٹھا ہے کل سے جاؤ تم لوگاں ان لوگاں وہ شربت کی چکر میں بیٹھے ہوئے اس لئے سمجھنے بات کو انہیں چائی پلا پلا کے پریشان کر رہا ان لوگاں شربت پلا کے پریشان کر رہے ہیں پیارے مزروبار دوستو یاد رکھیے گا کہ آپ مسجد کو جاتے ہیں مسجد کو نماز کے لیے جانا ضروری ہے بلکہ مسجد میں نماز ادا کرنا فرض ہے لازم ہے پیارے بزروبار دوستو مسجد میں سیدھا پیر دالنا سنت ہے مگر آپ اس جانی ماز سے اس جائی نماز پر آپ جا رہے ہیں آخری والی جائی نماز آپ کو پہلے ملے گی جب مسجد میں جائیں گے پھر اس کے بعد آپ آگے والی جائی نماز پر جاتے ہیں پھر اس کے اور آگے والے مسلح پر جاتے ہیں پھر اور آگے والے مسلح پر جاتے ہیں تو حکم کیا ہے فطلایا گیا کہ جب جب جائی نماز سے جائی نماز جاؤ تو بایا پیر دال کر نہیں سیدھا پیر دال کر جاؤ اس جائی نماز پہ پہلے سیدھا پیر رکھو پھر آگے والی جائی نماز پہ پھر سیدھا پہ پھر آگے والی پھر سیدھا پہ ہم نے پوچھا فرض ہے جواب ملا نہیں کیا واجب ہے جواب ملا نہیں ایسا ایک خدم پہلے سیدھا سیدھا ڈالتے ہوئے آگے بڑھنا کیا یہ سنت ہے جواب ملا نہیں پھر پوچھے کیا ہے تو جواب ملا اللہ کے کھر میں آنے کا عدب ہے کیا ہے ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے عدب ہے پیارے بزرگوار دوستو باپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے والی صاحب جلسے میں آئے والی صاحب جلسے میں آئے بیٹا دیکھا باواجان کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب راجستان میں تو ایسے بچے نہیں ہیں مگر بدلار ہو سبحان اللہ بولو اپنے بارے میں بولے تو لائٹ لے لے دیکھا سبحان اللہ باواجان آئے بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کسی نے پوچھا کیوں کھڑا ہوا جواب دیا اب بہ حضور آ رہے ہیں پوچھا کیا کھڑا ہونا فرض ہے جواب ملا نہیں کیا کھڑا ہونا باپ کو دیکھ کر کھڑنا واجب ہے جواب ملا نہیں کیا کھڑا ہونا باپ کو دیکھ کر سنت ہے جواب ملا نہیں پھر کیوں کھڑا ہوا جواب دیا فرض تو نہیں ہے وہ واجب تو نہیں ہے سنت تو نہیں ہے مگر جس کے ذریعے سے پیدا ہوا اس باپ کا یہ عدب ہے سبحان اللہ اے بھائی درہ زور سے بولے عدب ہے اور درہ زور سے بولے اور اسلام کی بنیاد پوری عدب پر ہے عدب کرنے والوں کو اللہ ناراض نہیں ہوگا عدب کرنے والوں کو اللہ مجلس سے نہیں نکالے گا عدب کرنے والوں کو اللہ دو دخن نہیں لالے گا جو اپنے پزرگوں کا جتنا عدب کرے گا اللہ اسے اتنا سر فراز کرتا چلا جائے گا اللہ اس پر اتنا انعام کرتا جائے گا اب کوئی راجستان والا حضرت سیدنا سیف اللہ حضرت سیدنا سیف اللہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آئے سیف اللہ عبدالوحب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اگر مزار کو چوم لے اللہ نہیں کہا شیر اللہ کی بارگاہ سے بندے کو شیر کا جواب نہیں ملے گا اس کو اللہ جہنم میں نہیں دالے گا اللہ کہے گا ہاں ہاں میرے بندے ہیں یہ تیری شان ہے کہ تُو عبادت خدا کی کرنا ہے اور خدا کے محبوبوں کا عدب کرتا ہے کیا کرتا ہے ذرا زور سے بولیں اور ذرا زور سے عدب اب دیکھو یہ عدب گزرگوں کی بارگاہوں میں جا کے یہ عدب کرنا ہمارے کو ہمارے اپا نے سکھا ہے ہمارے دادا نے سکھا ہے ہمارے کو یہ عدب اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سکھایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کان جبریل فرشتہ جبریل جبریل کو نہ نفس ہے جبریل کو نہ خواہش ہے جبریل کی نہ کوئی زوجہ ہے جبریل میں نہ شہوت ہے جبریل میں نہ جو شادی کی تمنا ہے اللہ نے انہیں خواہشات سے پاک کر کے پیدا کیا ہے وہ نفس سے پاک ہے وہ بری نظر سے پاک ہے وہ برے خیال سے پاک ہے وہ برے تصور سے پاک ہے وہ بری عداد سے پاک ہے فرشتہ معصوم ہوتا ہے فرشتے میں کوئی خطا نہیں ہوتی فرشتے سے کوئی لقصش نہیں ہوتی فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا فرشتہ گناہوں سے پاک فرشتہ خیالاتِ بد سے پاک فرشتہ پورے نظر سے پاک فرشتہ پورے تصور سے پاک مگر اس کے باوجود بھی سارے فرشتوں کا سرنار جبریلِ امیر جب دربارِ مصطفیٰ میں آنا چاہتے تو براہِ راز داخل نہیں ہوتے دروازہِ مصطفیٰ پر کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھتے اور سرکار سے اجازت لیتے یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو جبریل آنا چاہتا ہے اور حضور اندر ہو کر فرماتے آئیشہ ذرا اندر چلی جاؤ جبریل آنا چاہتے ہیں بیٹی فاطمہ اندر چلی جاؤ جبریل آنا چاہتے ہیں اے امی سلمہ اندر جاؤ جبریل آنا چاہتے ہیں نبیِ پاک وہ اسے پاک فرشتوں کو دربارِ مصطفیٰ میں خدا نے عدب سکھا کر بھی جایا ہے کہا جبریل تو اگرچہ کے نفس سے پاک ہے خطا سے پاک ہے بدنظری سے پاک ہے مگر پھر بھی خبردار میرے مصطفیٰ کے دربار میں اس وقت تک نہ جانا جب تک میرا نبی تجھے اجازت ہتاں فرماتے ہیں اللہ تک نعرہِ رسالہ جبریل جبریل ہو کر معصوم ہو کر اجازت لے انہیں گناہگار ہو کے ولی کا نین کرا تو کیا ٹینشن کی وات ہے ہے ذرا زور سے بولو ہے ارے ہے جیسا دکھ رہا گھور کے دیکھ رہے ہیں پھر میرے پیانے بھائیو اسلام پورا عدب پر ہے اسلام پورا احترام پر ہے اسلام کی بنیاد تعظیم پر ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے جہاں کچھ صحابہ اکرام بھی رہا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام وہ سلام یہودیوں کے بادشاہ سے ملاخات کرنا چاہتے تھے اور جب وہ بادشاہ آنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور ان یہودیوں سے کہا خومو الہ سیدی کو کھڑے ہو جاؤ تمہارے خبیلے کا سردار آ رہا ہے ارے میرا نبی تو غیروں کا عدب سکا رہا ہے میرا نبی تو کافر سرداروں کا عدب سکا رہا ہے اور ہم مسلمان ہو کے خوصے پاک کے بیٹے کا عدب پہرے تو کیا جھگڑے کی بات ہے ہے بھائی ذرا بولو بھائی جھگڑے کی بات ہے ارے ہم مسلمان ہو کر جس محین و تین چشری کے صدقے میں ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے وہ ایسے غریب نواز کا اگر عدب کر لے تو اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے ایک صاحب بولے نینے مولانا آپ ہوت اچھا سمجھاتے اندر گھج جاتی بولے صحیح صاحب جان دو پچھا چھوڑ دو آج ایک دن ماف کر دو چھوڑ دو آج ایک دن پیارے بجروں کو اور دوستو ذرا غور کرو سمجھنے والی بات ہے لوگ بولے مولانا آپ ہوت اچھا سمجھائے بولے واقع عدب کرنا چاہیے واقع عدب کرنا چاہیے بیٹا باپ کی طرف لات نہیں کر سکتا بیٹا باپ کی طرف پیر بولو اور ماں باپ کو جھڑکی نہیں دے سکتا بھئی انسان بشر ہے کبھی غصہ آتا کبھی تکلیف ہوتی کبھی ماں باپ سے بھی عذیت پہنچتی اللہ کہا خبردار اگر اف بھی کر دے گا تو تیرے سارے گناہ ضائع کر دیے جائیں گے ماں باپ اگر جلال میں بھی آ جائے غصے میں آ جائے تکلیف بھی دے عذیت بھی دے تب بھی تیرا حکم ہے تو بھی عدب نہیں ہو سکتا عدب کر ہر حال میں ماں باپ کا احترام کر ماں باپ کی تعظیم کر کیونکہ رب کو کناغار پسند ہے توبہ کر لے تو رب بواس کر دیتا ہے مگر رب کو بے عدب پسند نہیں رب کو بے عدب پسند نہیں ہے رب بے عدبوں کو پسند نہیں کرتا اسی لئے ہم نے کہا لوگوں سے لوگوں عدب کرو اللہ کے ولیوں کا احترام کرو اللہ کے ولیوں سے محبت کرو اللہ کے ولیوں سے پیار کرو اللہ کے ولیوں کو چھاہو تو اب لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ بات تو بولے عدب کرو بات سمجھ گئے لیکن مولانا ادب ان کا کرو جو زندہ ہے ایک نیاں ڈالتا انہیں ایسی بھیانک کھوپڑی ہے بٹھوں کی شیطان بھی چار مرتبہ شرماتا ہوں گا ان کے سوالاں سنگے کہاں کہاں سے لا تیرے بھائی تی بھیانک بولے مولانا بے شک ادب کرو مگر زندوں کا کرو مردوں کا ادب کیسا لوگ اممت ہم نے پچھارے زالیم ہو مردہ ہے کون مردہ کون ہے خدا رب زلجلال کی خسم جس کے خبز خدرت میں احمد نقشبندی کی جان ہے اس رب العالمین کی خسم سن لو مسلمانوں آج کے جلسے کی نگرانی نہ حضرت صداقت علی صاحب فرما رہے ہیں نہ آج کے جلسے کی نگرانی مولانا فیاض احمد فرما رہے ہیں آج کے جلسے کی نگرانی حضرت صیف اللہ عبد الوحاب الجیلانی فرما رہے ہیں خوص پاک کا یہ بیٹا ہمیں ویسے ہی دیکھ رہا ہے اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے ہم نہیں اگر میں چانتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے ولیوں کو پہچانا نہیں ہے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی خبر میں بادل وفات لیٹتا ہے خبر میں ہوتا ہے تو اتنے شعور کے ساتھ اتنے شعور کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی خبر پر اگر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو وہ پرندہ نر ہے یا مادہ وہ مذکر ہے یا معلص نر ہے یا مادہ خبر میں لیٹنے والا اپنی خبر میں لیٹ کر خبر میں خبر کے اوپر بیٹھنے والے پرندے کی شناخت کرنے تا ہے اتنے شعور کے ساتھ خبر میں لیٹا ہوا ہے ہم لوگاں ازوان رہے ہیں ہم حضرت سیف اللہ حضرت عبدالوحاب پہ ہم نے فاتحہ پڑھی حضرت ہم سے واقف نہیں ہے حضرت ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم نے غریب نواز پہ فاتحہ پڑھی غریب نواز ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں بلکل غلط بات ہے بلکل غلط بات ہے یہ اخیدہ ہی غلط ہے یہ پٹھے کیا کرے بازوہ لے جھوٹ بات اتی بولے اتی بولے اتی بولے وہ سچی بن گئی اب حرد میں ٹینشن میں آگیا ہرے رے رے ہائیکی کیا ہائیکی ہائیکی کیا